السلام علیکم ناظرین میں استدباس پارٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ناظرین اکثر جو ہے وہ ناظرین کے سوالات آتے ہیں یا ان کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے پاس ٹاپک کے متعلق جو ہے وہ ویلوگ کیا جائے اسی طرح سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست جنید اکرم جو ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم ایک ایسا ویلوگ کریں جس کے اندر جو کریمینل پروسیڈنگ ہیں سٹارٹنگ فرم ایف آئی آر تل دا کنکلویون اوپ دا ٹرائل جو ہے اس کے اندر جتنی سٹیجز آتی ہیں اس کو جو ہے وہ چیدہ چیدہ ان کا ذکر کیا جائے تو سوچا یہی گیا کہ اس کو بھی لوگ کے ذریعے کیا جائے تاکہ باقی ناظرین کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکیں تو ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کون سی پرویشن کے تحت کٹتی ہے ایف آئی آر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ تو ناظرین یہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہے یہ کسی واقعے کے متعلق ہوتی ہیں کسی ایسے انسیڈنٹ کے متعلق ہوتی ہے جو جس کے اوپر قانون کی گریفت کی جا سکتے ہیں کوئی چوری ہو سکتی ہے کوئی مرڈر ہو سکتا ہے کوئی مارک اٹھائی ہو سکتی ہے کوئی ڈاکیمنٹ کی فورجری ہو سکتی ہے کوئی بینک کے اندر کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کوئی لوکر کے اندر سے چیزوں کا غائب ہونا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی ایسا اوفینس جو کہ جس کے متعلق ایف آئی آر ہو سکتی ہے لیکن اگلا جو ایمپورٹنٹ اس کے اندر بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اوفینس کے متعلق ایف آئی آر نہیں ہوگی اب سیکشن ون ففٹی فور جو ہے آئیڈیا ہوگا کہ وہ کوگنیزیبل اوفینس کی بات کرتا ہے کوگنیزیبل اوفینس سے مراد یہ ہے کہ ایسے جرائم جو کہ قابل دستاندازی ہو اب کوگنیزیبل سے مراد یہ ہے کہ ایسے جرائم جس کے اندر وارنٹ کی ضرورت نہ ہو اس کو فوری طور پر گریفت میں لیا جا سکتا ہے اسے کوگنیزیبل اوفینس کہتے ہیں سیکشن ون ففٹی فور کی جو سی آر پی سی ذابطہ فوجداری ہیں اس کی لینگویج اگر پڑھیں جو کہ شاید آپ کو سکرین پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے تو وہ اس طرح سے ہے کہ information relating to the commission of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of police station shall reduce to writing by him or under his direction and then read over to the informant and every such information whether given in writing or reduced to writing as a foresight shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf تو اب یہ information relating to commission of cognizable offense cognizable offense جیسے میں نے بتا دیا کہ قابل دستاندازی جس کے اندر کسی magistrate سے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو فوراں گریفت میں لیا جا سکتا ہے اور non-cognizable offense جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ دوسری provision موجود ہے وہ ہمارے جو ہے section 155 کے تحت ذاپتہ فوجداری اس کے تحت چلتی ہیں تو اب یہ پتا چلا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ cognizable offense جب بھی ہوگا FIR کٹ جائے گی اس کے بعد جو دوسری اس کے اندر relevant stage آتی ہے before the trial وہ bail کی stage ہے bail جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ زمانت ہوتی ہے اب bail کی جب بات کی جائے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں اس کے اندر ایک bail جو ہے وہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے اور ایک bail جو ہے وہ بعد از گرفتاری ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ terms ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ آپ کہنے protective bail ہے یا interim bail جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے تو protective bail وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ لاہور میں ہیں FIR آپ کے علاوہ کراچی میں کٹ گئی ہے تو آپ اس صورت کے اندر لاہور سے protective bail حاصل کریں گے تاکہ آپ کو متعلقہ court تک جانے کے لیے کوئی arrest نہ کرے اور اس سے پہلے آپ کو کوئی پکڑے نہ اور آپ متعلقہ court سے اپنی جو ہے وہ relief حاصل کر سکے bail before arrest and bail after arrest جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی پہلے اس پہ بھی لوگ بھی کیا جا چکے ہیں کہ bail before arrest جب تک آپ کو گرفتار نہیں ہوا آپ کے علاوہ F.I.R. ہوئی آپ کو پتا چل گیا آپ متعلقہ court میں جا کر bail before arrest کروالیں گے اور آپ کو police نہیں پکڑے گی اور پہلی طریق کو court آپ کو فوری طور پر interim bail دے دے گا جسے کچھی زمانت بھی کہتے ہیں اس کے بعد court record کو طلب کرے گا تفتیشی کو بلائے گا F.I.R. دیکھے گا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آپ کی bail کو confirm کیا جائے یا پھر کے خارج کیا جائے اور اسی طرح سے اگر آپ پکڑے گئے ہیں F.I.R. ہونے کے بعد کیونکہ cognizable offense ہے آپ کو فوراں پکڑا جا سکتا ہے تو آپ کو اگر پکڑے گئے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اندر حوالات کے اندر اور پھر آپ کی bail جو ہے کروائی جاتی ہے اس کو آپ bail after arrest کہتے ہیں اب دونوں صورتوں کے اندر اگر تو آپ کی bail confirm ہو گئی bail before arrest تو پھر آپ کا remand نہیں ہوگا لیکن آپ تفتیش کو join کریں گے تفتیشی کو بتائیں گے جی وہ جو آپ سے پوچھے گا جو بھی آپ کو بات پوچھے آپ کو بتانی پڑے گی لیکن اگر آپ کی arrest ہو جاتی ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں یا آپ کی زمانت حارج ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ آپ کو جو ہے وہ گرفتاری ڈالیں گے اپنے جو ہے متعلقہ register کے اندر جسے ہم زمنی وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس دن پکڑا گیا کس time پہ پکڑا گیا کہاں سے پکڑا گیا اس ساری تفصیل وہ وہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو لے جائیں گے متعلقہ magistrate کے سامنے اور کہیں گے کہ جناب یہ شخص میں نے گرفتار کیا ہے ان کے متعلق ایک فیار ہے اور مجھے یہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا مجھے ان سے تفتیش کرنی ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ شباز گل صاحب کے معاملے میں دیکھا ہوگا کہ ان کو پکڑا گیا پھر ان کو ریمانڈ کے لیے magistrate کی عدالت میں بار بار لائے جاتا تھا تو اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ بیس مباشرہ بھی ہوا تو بات یہ ہے کہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ magistrate کی عدالت میں جو اگلی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ریمانڈ کے لیے حانسل کیا جاتا ہے ریمانڈ جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ سے بولتے ہیں ایک ٹرم جیڈیشل ریمانڈ بھی استعمال ہوتی ہے جیڈیشل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور magistrate آپ کو تاریخ پر بولاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنی پروسیڈنگ کو دیکھیں اسے جیڈیشل ریمانڈ کیا ہے ریمانڈ کے متعلق یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ریمانڈ صرف اور صرف جو فیزیکل ریمانڈ ہے وہ چودہ دن سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ توڑ توڑ کے ریمانڈ جو ہے magistrate اکثر دیتے ہیں اور اکٹھا ریمانڈ جو ہے چودہ دن کا نہیں ملتا یہ عام جو آپ کی مختلف ایف آئی آرز کرتی ہیں پولیس ٹیشن سے میں یہ ان کے متعلقہ ہے لیکن جو نیب کا لاؤ تھا اس کے اندر ریمانڈ کافی لمبا تھا اس طرح سے جو ہے وہ سپیشل لاؤ ہو سکتے ہیں جس کے اندر ریمانڈ چودہ دن سے زیادہ ہو اب ریمانڈ کے اندر تفتیشی کیا کرتا ہے ریمانڈ کے اندر جو ہے وہ اپنے زمنیاں جو ہے اس کو بھرتا ہے اس کے اندر ریکووری میموز ہوتے ہیں کچھ چیز اس نے ریکوور کی ہے پسٹل کیا ہے کوئی جو ہے وہ ہول کیے ہیں میڈیکل ریپورٹ کو وہ بیجتے ہیں اس کے علاوہ اگر پوسٹ بارٹم کا معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک تفتیشی سے درکار ہوتی ہیں اب وہ ایک سو تہتر کی ریپورٹ فائل کرے گا اس کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ایف ای آر کو رد کر دے اور یہ کہے کہ جناب یہ بندے بے گناہ ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ ایف ای آر کو خارج کرتا ہوں میں انہیں بے گناہ لکھتا ہوں اس صورت کے اندر خانہ نمبر دو میں جو ہے ان لوگوں کا نام یا ان ملزمان کا نام لکھتیا جاتا ہے جن کو بے گناہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے ایفنٹلی وہ اپنی ساری تفتیش مکمل کر کے اور جو ہے وہ ایک سو تہتر کی ریپورٹ اگر فائل کرتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ان کے خلاف آپ میں نے چلان کیا ہے ان کو بے گناہ کیا ہے جو بھی اس کی تفصیل ہے اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے میجسٹریٹ یا پھر جو بھی مطلقہ کوٹ ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ ٹرائل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے سیشن جیج ہیں ایڈیشنل سیشن جیج ان کے پاس چلتا ہے کوئی سپیشل کوٹ ہے جیسے بینکنگ جرائم کوٹ ہے جیسے سینٹرل سپیشل کوٹ ہے جیسے کسٹم کوٹس ہیں ان کے اندر بھی پرسیجر یہی ہوگا صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو جج ہیں وہ سپیشل ہوتے ہیں وہ فیڈرل کی طرف سے پوائنٹ ہوتے ہیں اور وہ ان معاملات کی سماعت کرتے ہیں اب مان لیجئے کہ چلان جو ہے وہ کوٹ کے سامنے ہے اگلا جو اس کے اندر سٹیپ آئے گا وہ کوٹ یہ کرے گا کہ وہ سمن کے ذریعے وہ لوگ جو بیل پر ہیں ان کو طلب کرے گا اور جو لوگ بیل پہ نہیں ہیں اور ابھی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں ان کو وہ ریمانٹ پہ بلائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو جو جریشل ریمانٹ ہے یا جسے آپ کوٹ کا ریمانٹ بولتے ہیں وہ اس کے تحت ان کو مقررہ تاریخ پر بلائے گا اور ان کے سامنے پروسیڈنگ کا آغاز ہوگا اب جب سارے ملزمان کو بلائے جا چکا اور جو نہیں آئے ان کو افسکونڈر قرار دیا جا چکا تو کوٹ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر چارجز فریم کرتا ہے اب چارجز کیا ہوتے ہیں چارجز آپ سمجھے کہ ایک ایسا جو ہے وہ سنٹینس ہے جس کے اندر جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے چار بجے انیس تاریخ کو دوہزار بائیس مارچ کے ماہ میں فلان اوفنس کیا تو ایک جو سپیسفک لینگ بچ ہے جس کے اندر ملزمان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے حلاف جو چارچ ہے آپ کے علاوہ جو الزام ہے وہ یہ ہے اور اس کے اندر کمپلیٹلی ان کو سمپل ایک سنٹینس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے چارجز ہیں آپ اس کے اندر گلٹی پلیٹ کرتے ہیں یا نوٹ گلٹی پلیٹ کرتے ہیں مجورٹی کیسες کے اندر ظاہر ہے وہ گلٹی نوٹ پلیٹ کرتے ہیں کیسец کے اندر گلٹی نوٹ پلیٹ کرتے ہیں اور کوٹ پھر ان کا ٹرائل کا آغاز کرتا ہے یہ سٹیپ مکمل ہونے کے بعد اگلی جو بات آتی ہے کہ وہ اس کے اندر ایویڈنس جو ہے پروسیکوشن کا وہ سب سے پہلے آنا ہے اب پروسیکوشن کا ظاہر ہے جیسے چلان کے اندر 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے جو گواہان ہے یا 164 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 161 جو گواہان ہے ملزمان کی خلاف ان کے متعلق ہے اور جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ before the magistrate ہوتی ہے اسے confessional سٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو جب یہ ساری چارجز فریم ہو گئے تو اب کوٹ کے اندر جو آئے ہیں وہ پروسیکوشن ایویڈنس کو کوٹ نے طلب کر لیا پروسیکوشن اپنے جو ہے وہ گواہان جن کی سٹیٹمنٹ انہوں نے 161 کی ریکارڈ کی ہیں ان کو ون بائی ون کوٹ میں پیش کرتے ہیں پریکٹیس یہ ہے کہ نورملی جو مدعی ہے اس کا بیان سب سے پہلے لیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو دو طرح کے بیانات ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ examination in chief examination in chief یہ ہے کہ جو آپ کے کاؤنسل ہیں جو پروسیکوشن وٹنسز کے لائر ہیں وہ ان سے سوال پوچھیں گے جی آپ بتائیں کہ فلان طریق کو آپ کہاں پہ تھے اس کے متعلق تفصیل بتائیں وہ پھر گواہ ان جوابات کی صورت کے اندر اپنا بیان جو ہے وہ دیتا جاتا ہے اور وہ ایک اس طرح سے اس کا examination in chief ریکارڈ ہو جاتا ہے جی میں فلان جگہ پہ گیا میں نے دیکھا یہ ہو رہا تھا اس کے اندر یہ معاملہ ہوا جو ابھی اس کی تفصیل ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے اس کے اندر ایک important چیز یہ رہتی ہے کہ اگر وہ اپنے بیان کے اندر کوئی بھی prosecution witness یا defense witness کوئی بیان کے اندر کوئی document جو ہے court کو present کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو court میں exhibit کرواتے ہیں exhibit سے مراد یہ ہے کہ court لکھتا ہے کہ فلان document ہے یہ exhibit جو ہے وہ مثال کے طور پر prosecution پی اے جو ہے وہ document ہے پی بی ہے پی سی ہے جو بھی document ہو اس طرح ان کی ترتیب لگتی رہتی ہے تاکہ جو ہے وہ at the time of judgment refer کیا جائے کہ فلان document کو جو ہے وہ اس طرح سے دیکھا گیا اس کی بنیاد کے اوپر سزا دی گئی فلان کے اوپر نہیں دی گئی تو یہ جو چیزیں ہیں اگر کوئی forensic report ہے اگر کوئی دوسرا جو آپ کہہ لیں postpartum report ہے کوئی medical legal report ہے کوئی seizure memo ہے کوئی recovery memo ہے یہ ساری چیزیں آپ نے court میں exhibit کرواتے ہیں prosecution witness اپنے بیان کے اندر اگر انہوں نے یہ نہیں کروایا تو وہ document court میں نہیں پڑا جائے یہ بہت important چیز ہیں اکثر جو prosecution کے معاملات ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں document نہیں لگاتے سمیتے ہیں record پر پڑھے ہیں ایسا نہیں ہے جب تک آپ اسے exhibiting کروائیں گے وہ subject to evidence نہیں ہوگا اس کے اندر in chief اور cross کے مطالق اس کے مطالق سوال نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک اب یہ ترتیب وائز prosecution کے witness جو ہیں وہ ہوتے گئے پی ڈبلی وان جیسے prosecution witness وان پی ڈبلی و ٹو prosecution witness ٹو ٹری فور اس طرح سے چلتے جائیں اب یہ جب evidence close ہو گئی اور اس کے اندر prosecution نے کہا ہم نے اپنے تمام شواہد پیش کر دیئے اس کے بعد court جو ہے وہ 342 کی statement record کرتا ہے اب 342 کی statement جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ 342 کی جو statement ہے جو غالباً آپ screen پر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس کی language کو پڑھے لیتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ power to examine the accused for the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him the court may at any stage of inquiry or trial without previously warning the accused put such question as to him as the court considered necessary and shall for the purpose aforementioned question him generally on the case after the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense تو ہی جو ہے وہ سواب دیدھ ہے court کی لیکن practice یہ ہے کہ جب prosecution ka evidence ہتم ہو جاتا ہے تو court پھر ملزم کو کہتی ہے جی آپ یہ بتائیں کہ یہ سوالوں کے جوابات آپ دیں اس کے اندر موقع ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ اپنی بات کو بتا سکے اپنی چیز کو explain کر سکے جناب یہ واقعہ وہ اس کے نہیں لائے جاتا کہ ہمارا جو criminal justice system ہے سیوری پہ بیس کرتا ہے کہ آپ ہزاروں جو ملزمان ہیں ان کو چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس لئے ڈاؤوٹ جہاں پہ تھوڑا سا بھی create ہوتا ہے تو اس کا benefit accuse کو جاتا ہے لیکن اگر defense کے اندر چیزیں کھول کے بیان کر دی جائیں اس کے اندر بھی cross examination ہو تو شاید وہ benefit of doubt جو ملزم کو ملنا ہے وہ جاتا رہتا ہے وہ نہیں مل پاتا اسی وجہ سے practice یہی ہے یہاں پر جو defense witnesses ہیں ان کو examine نہیں کیا جاتا ان کے اوپر ظاہر ہے پھر cross examine بھی نہیں ہوتی تو تین سو بطالی جو ہے وہ سیکشن سی آر پی سی کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایک opportunity ہے کوٹ پوچھ سکتا ہے ملزم سے اور اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات جو کوٹ کو appealing ہو سکے تو وہ بتا سکے تو ناظرین تین سو بطالی سٹیٹمنٹ ہونے کے بات کوٹ کہتا ہے کہ جنا آپ اپنا defense کا کوئی لانا چاہتے ہیں witness یا defense کا evidence لانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بعد جو اگلی سٹیج آتی ہے کہ جب دونوں وقلہ جو ہے وہ باری باری prosecution اور defense اپنے argument دیتے ہیں وہ تحریری بھی ہو سکتے ہیں وہ oral بھی ہو سکتے ہیں تو ان دونوں کو سماعت کرنے کے بعد کوٹ جو ہے اپنی final verdict سنا دیتا ہے تو ناظرین یہ چیدہ چیدہ سٹیج تھی جو ہمارا criminal trial ہے starting from the f.i.r till the conclusion of trial تو اس امید کے ساتھ کہ یہ بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی information کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ